اور لوگو حضور آئے اور پھر اس کے بعد میرے آپا نے فرمایا تھا لوگو جس کے پاس تین بیٹیاں ہیں وہ جنتی ہیں بول دو ذرا سبحان اللہ اب بھی نہیں بول رہے ہیں کچھ لوگ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کب بولیں گے لیکن آج مت بولو قبر میں جا کے تو بولنی پڑے گا بول دو ذرا یا رسول اللہ پھر حضور نے فرمایا جس کے پاس ایک بیٹی ہے تین بیٹیاں وہ جنتی ہیں ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوگے حضور جس کے پاس صرف دو ہوں میرے نبی نے فرمایا وہ بھی جنتی تیسرے کھڑے ہوگے حضور جس کے پاس ایک بیٹی ہو فرمایا حضور نے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے جس کے پاس ایک بیٹی ہے وہ بھی جنتی ہے پھر ایک صحابی آنکھ میں آنسو لے کے کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ جس کے پاس بیٹی نہ ہو میرے نبی نے دیکھا مسکرہ دیئے فرمانے لگے بیٹی نہ ہو لیکن دل میں بیٹی کی تمنا ہو فرماتے قیامت میں اکیلا نہیں ہوگا ہاتھ اگر کے محمد جنت میں داخل فرمائے اللہ ہوا اکبر پھر یہ عزتیں ہوئیں بیٹیوں کی یہ عزتیں ہوئیں میرے نبی نے اعلان فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اللہ ہوا ہوا پھر حضور نے بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہا یہی وجہ ہے آج بیٹیوں جو تمہیں عزت ملی ہے یہ مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں ملی ہے آج جو تمہیں عزتوں کی محراج ملی ہے یہ حضور کی زبان کی برکت ہے اگر آقا تمہیں جنت کا ٹکٹ نہ بتاتے تو آج بھی تمہاری کوئی عزت نہ ہوتی آج بھی تمہاری کوئی اوقات نہ ہوتی اللہ ہوا اکبر پھر حضور نے کتنی عزتیں بڑھائیں فرمایا اگر ماں ہے تو اولاد کے لیے جنت اگر شو بیوی ہے تو شوہر کے لیے جنت ہے اور اگر بہن ہے تو بھائی کے لیے جنت ہے فرمایا اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے جنت ہے کتنے رشتوں میں اللہ کے رسول نے برکتے رکھی صحابہ فرماتی وہ دور تھا جب حضور نہیں آئے تھے تو ہم بیٹیوں کو قتل کرتے تھے جس دن سے حضور کا دامن تھاما گئے آقاب اگر چلتے بھی ہیں تو دیکھ کے قدم رکھتے ہیں بیٹیوں کو مارنے والے اتنا ڈرتے تھے اللہ ہوا اکبر کہتے ہیں ہم دیکھ کے قدم رکھتے ہیں کوئی پیر کے نیچے کوئی چوٹی نہ آجائے ابھی اتنی تبدیلی کیسے آئی تو بس یہی جواب ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا وما ارسلناکا اللہ رحمت اللیلالمین محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گئے ہے دیکھو جی اب تھک گئے ہم نہیں ماشاءاللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجمع جیت جاتا ہے اللہ سلامت رکھے میں اس پہ کئی ساری تقریریں موجود ہیں سواگت کے آگے اگر بیٹیاں اپنے اس میں آ جائیں نا حضور کی غلامی میں تو یہ سواگت کرنے والے کہاں بھٹکے پھرنگے کہاں بھٹکیں گے سواگت کے لیے بلایا بھی تو ہمیں نے یہ گناہوں کے دروازے بھی تو ہمیں نے کھولے نا اگر آپ بھی یہ حد کرنے ہم اپنی بیٹی کو اپنے گھر کی بہن بہو کو سواگت نہیں کرنے دیں گے تو کسی کے اوقات نہیں جو سواگت کے لیے ترے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جائے خود بھی تو تہیہ کرو کمیس پہ آیای تروازہ بند کریں گے بے شرمائی کو گھر میں نہیں ہونے دیں گے بیٹیوں کو عزتیں اور شریعت کی حد میں رکھنا ہماری ذمہ داری ہے مجھے بتا جب بیوی تُس سے کہتی ہے مجھے کپڑے چاہیے تو تو خود جان بچا کے کہتا میں جنگل جا رہا ہوں خود لیے یہ جا کے دوب پڑا جاتی ہے تجھ پہ کہ جا خود لیے یہ جا کے یہ دروازے تو ہم نے کھولے نا ہم نے انہیں عوارہ کیا ان کی ضرورت ہے تم پوری کرو ان سے کہو گھر سمالنا تمہارا کام ہے باہر سمالنا ہمارا کام ہے بڑی بڑی چلاک عورتیں ہیں ڈاکٹر مجھ سے کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا یہ عورتیں اتنی چلاک ہیں کہ یہ دوا کے بہانے سے شہر آتی ہے اور کہتے ہیں کوئی بھی خوراک باندھو تین دے دو کیونکہ آدمی کو بھی تو دکھا نہ کہ ہم دوالے میں گئے تھے تین خوراک لاتی ہیں کھانی تو ہے ہی نہیں یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں اللہ گواہ ہے میں کبھی اپنے طور پر کوئی بات بنا کے نہیں کہتا جو سنتا ہوں بتاتا ہوں اور اس لیے کہ اللہ اس بیماری کو ہمارے سمات سے دور کر دے صرف اس لیے چل خاتون مجھے بتا تونے تین خوراک باندھوالی گھوم بھی آئی ٹیل بھی آئی مارکٹ گھومی ہے یہ شہر کو پتا نہ چلا بتا تیرے کاندے پہ جو فرشتے بیٹھیں انہیں پتا کے نہیں پتا سچی بتا تو شہر کی آنکھوں میں دھول جھوک سکتی ہے ان لکھنے والوں کی آنکھوں میں تو دھول نہیں جھوک سکتی آج بندہ کہتا میری بیوی کے خلاف بول مد دے نا اگر کوئی یہ کہہ دے نا سماج میں اس کی بیوی بغیر دپٹے کی تھی تو گلہ پکڑ لے کہ چار لوگوں میں بیزتی کر دی چل تیرے یہاں بیزتی ہو رہی ہے چار لوگوں میں قیامت میں اولین بھی جمع ہوں گے آخرین بھی جمع ہوں گے اور وہاں کوئی کسی سے چھپا نہیں ہوگا سب کے چیرے کھلے ہوں گے سب کی پہچان کا عام اعلان ہوگا اگر وہاں تیری بیوی کے عیب کھلے تو پھر کدھر مو چھپائے آج کنٹرل تو نہیں کر رہا تم سے بھی گزارش ہے بیٹیاں ٹوشن پڑھنے جا رہی ہیں ٹوشن پڑھنے ایم بی بی ایس بنے گی بیو ایم ایس کرے گی میں پڑھائی کا منکر نہیں ہوں پڑھائیے بچیوں کو لیکن احتیاط کے ساتھ ہم بھی چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں ایم بی بی ایس ہوں ہماری بیٹیاں بیو ایم ایس ہوں تاکہ کم سے کم ہماری بیٹیوں کے پاس اگر کوئی مسلم بچی اپنے علاج کے لیے جائے گی تو اس کا جسم خیر مسلموں کے نظروں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ کوئی مسلم بچی اپنے ہاتھ سے اس کا علاج ہے تم جانتے تک نہیں ہو یہ خیر مسلم ڈاکٹر یہ کتے ہماری مسلم بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اگر کسی ایک توپیو پہ بات کرنی پڑھے بڑا ہوتا چاہیئے بس اشارتاں کہہ رہا ہوں بنایئے بیٹیوں کو بیو ایم ایس میں لیکن ان کو پڑھائیے اہتی حد سے شریعت کی حد میں رہ کے پڑھائیے یہ نہیں کہ بیٹی چوشن پڑھنے گئی ہے کہاں گئے کچھ پتہ ہی نہیں اس سے سماج برباد ہو رہا ہے جتنی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں ان کی ریزن جو اور جو ان کی اصل وجہ نکلتی ہے یا تو وہ کہیں پہ نوکری کرتی ہوتی ہیں تب وہ غیر مسلموں کے ساتھ جاتی ہیں یا ان کے ساتھ ٹیوشن پڑھتی ہوتی ہیں تب وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگتی ہیں میں کہتا ہوں اگر یہ سماج کی عزت وکیل بنا کے تجھے لگتا ہے عزت ملے گی اگر تجھے لگتا ہے انجینئر بنا کے بیٹی کو شان بن جائے گی تو آپ کھر دماغ سے نکال دیں یہ خیالات یہ ساری باتیں نکال دیں آہ اس کے آج میں مصطفیٰ دانے رحمت کی بیٹی کا کردار دے دے میں جانتا ہوں اور مانتا ہوں مانا کہ تجھے دنیا جامل کا باپ کہے گا لیکن مرنے کے بعد جب یہ قبر میں جائے گی کوئی کہے گا پتھان کی بیٹی کا جنازہ گے کوئی کہے گا زمیدار کی بیٹی کا جنازہ گے مگر چاہیے تقویے کی زندگی گزار کے جائے گی فرشتے کہیں گے لوگوں جو تم کہتے ہو وہ بھی صحیح ہے لیکن سچ یہ ہے کہ یہ قلیز فاطمہ تو سہرہ کا جنازہ جارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ ضرورت ہے آج کے دور کی بیٹیوں کو پردے میں لائیے سلیقے میں لائیے اور بیٹیوں کو حیاء کی تعلیم دو اور بیٹیوں تمہاری بھی ذمہ داری ہے مجھے بتائیے جس کا باپ ٹوپی نہ اڑتا ہو جس کا بھائی ٹوپی نہ اڑتا ہو وہ بیٹی سر پہ دپٹہ کیسے اڑ سکتی ہے تم بھی تو سر پہ ٹوپی رکھو جوانو تم بھی تو جمعے جمعے کو ٹوپیاں اڑتے ہو آج چلسے میں آگئی تو ٹوپی آڑو گی صبح کو سب ہیرو بن کے ٹیلو گے آج تم ٹوپیاں رکھ لو کل سے سروں پہ پہنے دپٹے رکھنا شروع کر دیں گی صحیح بات تمہاری بھی تو سن مہداری ہے کچھ ہاں دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جوانو تم بھی ٹوپیوں کو لازم کر لو بیٹیوں دپٹے کو لازم کر لو نبی کی بیٹی کی پر نحیہ دیکھ ان کا پردہ دیکھ ایک دن جھانو لگا نہیں گھر میں اللہ اکبر بے توجہ ہی میں دپٹہ سرک گیا تھا بے توجہ ہی میں دپٹہ سرک گیا حضور کی بیٹی کا تمہیں پتھائیں موسم صاف تھا دوپیڑی کا وقت تھا سورج بادلوں میں چلا گیا تھا سورج بادلوں میں چلا گیا تھا چہابہ نے کہا حضور کوئی موسم بھی صاف تھا بادل کہاں سے آگئے حضور مسکر آئے فرمانے لگے میری بیٹی کا دپٹہ سرک گیا تھا سورج کو اتنی حیاء آئی کہ اس نے اپنا چہرہ بادلوں میں چھتا لیا تھا یہ خاتون جنت کا پردہ یہ اس کا پردہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے تو تیری میری بیٹی تو کوئی پدھان کی بیٹی ہے کوئی میڑ کٹنے والے کی بیٹی ہے کوئی ڈنڈی مارنے والے کی بیٹی ہے کوئی بیاز لینے والے کی بیٹی ہے بتا کیا بنے گا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات ایمانداری اور سچائی لائیے ڈنڈی نہ مارا کرو باتیں بہت ساری ہیں ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو سیکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے بس یوں سمجھ لیجئے آج ملاد کا پیغام یہ ہے ہمیں باپ کی بھی عزت کرنی ہے بولو انشاءاللہ ہاں ہمارے اسٹیجوں سے صرف ماں کی شان بیان ہوتی رہی تو اببا کو تو کورہ ہی سمجھ لیا اولاد نے باپ کو تو کورہ ہی سمجھ لیا کہ بس امہ ہی جنت ہے اببا چاہے کدھر پڑا رہا ہے سردی میں ہاں اپنا آپ ایسے کمرے میں سوگا جوان کہ ہوا کیا ہوا کا خیال بھی نہ جا سکتا اور اببا کو جہاں ڈالے آنا تو چھت میں سے بھی ہوا چھنکے آتی اور لہاب جو ہے اس میں دیکھو تو ایسا لگا ہے بن موسم بادل ہو رہے ہیں مجھے بتائیے جوانی میں زیادہ گرم کپڑے کی ضرورت ہے پتہ بھلا پہ میں بولو بول کیوں نہیں رہے بھلا پہ میں تو تو اور ہے نیا کمبل اببا اور ہے چودہ سال پرانا کمبل تجھے نیند کیسے آ جاتی ہے سردی آ رہی ہے جوانوں جانتے ہو باپ کو انہیں میں نے مانا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے لیکن سن اتنی شان والی فرمایا گیا ہے اگر ستر ہزار اولیاء ایک طرف کسی بندے کے حق میں بدعا کرتے ہوں اور تنہا ماں اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتی ہوں تو ماں کے مقابلے میں ستر ہزار قلیوں کی بھی ڈالنی جاتی ہے یہ شان ماں کی ہے مگر مجھے بتا اتنی شان والی جس کے جوتے صاف کرے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا جس کے کپڑے دھوئے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا فرمایا گیا عورت اگر شوہر کے کپڑوں کا ایک ایک دھبہ چھٹاتی ہے تو اللہ ہر دھبے کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بالند فرما دیتا ہے تم سے کس نے کہہ دیا ماں کا درجہ بالند فرما حق ماں کا زیادہ ہے درجہ باپ کا بڑا ہے یہ بات ذہن نشید کرنا حق ماں کا زیادہ ہے درجہ بولو درجہ باپ کا بڑا ہے جو لوگ اپنے کپا کو مارتے رہے وہ جو بولنی تیار نہیں ہے دیکھو دائیں بھائی کون نہیں بولتا ہے حق ماں کا زیادہ ہے درجہ باپ کا بڑا ہے ایک جلد سے مولانا تقریر کر رہے ہیں ہاتھ اڑاؤ کہتنے لوگ ماں سے دعا کرتے ماں سے محبت کرتے تو سب نہیں اٹھا دی اتنا سچ بولتے ہیں لفظ امہ تو سب کو پیارا ہے ماں کی ذات سب کو پیاری نہیں ہوتی ہے اببہ بھی سب کو پیارے لیکن ماں کی ذات پیاری نہیں ہوتی ہے اگر پیاری ہوتی تو یہ ستم نہ کرتے ان کے ساتھ جوانوں سردی آ رہی ہے اپنا کمبل باپ بات میں دیکھنا باپ کا کمبل پہلے لاؤ اپنے کمرے کے دروازوں میں شیشے بعد میں لگانا باپ کے لئے بند دروازے کا انتظام پہلے کرو جوان کی ذر میں نہا رہی ہے بوڑا باپ چھنڈے پانی سے مسجد میں وضو کر رہا بتاؤ تو صحیح الٹے دریا بہنے لگ گئے تو نہیں مرے گا چھنڈے پانی سے وضو کر لیا تو البتہ بوڑے کا خون جم سکتا ہے اببہویں اللہ خیر کرے یہ تو گرم روٹی نہیں کھلاتی گرم پانی کون سے کر دیں گے باتیں بہت ساری ہیں دیکھو جی ہمیں نہ چھڑو وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے پرناہ رات گزر سکتی ہے بہت ختم نہیں ہو سکتی ہے نہیں بھائی آپ نے تو کہہ دیا مجھے ابھی دو مہینے لگتھار تقریریں کرنی ہے اور میں قربی مسلسل رہا ہوں جب سے بستر سے اٹھاؤں بس اتنی گزاریش ہے کوشش یہی کریں ماں باپ کو راضی رکھیں گے بولے انشاءاللہ بیٹیوں کا احترام کریں گے دوسرے کی بیٹی کی عزت کریں گے بس رشتوں کا احترام کریں وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عراقینی کمیٹی کو اور پوری بستی کو حضور کی ترکی ملنے والی خیرات سے مالا محلوم فرمائے بچوں ہوئے اغلاقوں کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیتی ہے لا الہ اور زور سے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا اللہ اسلام علیکم اللہ مش طریق بے شنا WHY کابلا سارے جز رہا کسی سارے سارے ن